اردو کیفے میں آج امتحان ہے آپ کی وطن پرستی یعنی دیش بھکتی کا اور یقین جانئے کہ اس اپیسوٹ کے آخر تک یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم اور آپ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی یعنی دانستگی طور پر یا غیر دانستگی طور پر ہم ملک کے ان دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ملک کو توڑنے کی سازش کرتے ہیں جو لوگ کرمنل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں انڈر ورلڈ کے ساتھ ہیں ہم بھی کیا ان جانے میں ان کا ساتھ تو نہیں دے رہے تو یہ پورا اپیسوٹ آخر تک سرور دیکھے گا کوویڈ نائنٹین یعنی یہ کرونا کا دور تو پھر بھی ختم ہو جائے گا ویکسین آ جائے اس کا علاج ہو جائے یا ہرڈ ایمیونٹی ہو یہ تو بہرحال ختم ہونا ہی ہے لیکن اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوگا یعنی ہماری ایکانومی نیچے جائے گی انیمپلائیمنٹ بڑھے گا مہگائی بڑھے گی لیکن کیا ہم اور آپ اس کے لئے تیار ہیں سرکاریں اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے آج اردو کیفے میں میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جو ہم سے اور آپ سے جڑا ہوا ہے اور جس کا سیدھا سیدھا تعلق ملک کی ایکانومی یعنی معیشت سے ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس ایشو کی بات آج میں کر رہا ہوں جس مسئلے کی بات میں آج کر رہا ہوں اسے سرکار کو ہر ساتھ ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ کا نقصان ہوتا ہے یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ملک کے آدھے سے زیادہ صوبے کا سالانہ بجل اس سے کم ہے اور یقین جانئے کہ جب اس رقم کی پوری پرتال ہوگی تو شاید یہ رقم اس سے کئی گناہ زیادہ ہو اور یہ مسئلہ ہے پورے ملک میں پھیلے نقلی سامان کے کاروبار اور سمگلنگ کا جیہاں سمگلنگ سے ہر سال سرکار کو ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ کا نقصان ہوتا ہے اور وہ بھی صرف میں پانچ سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں یہ پانچ سیکٹرز ہیں ٹکسٹائلز طبیکو پرڈکٹس ریڈیمنٹ گارمنٹس ہیوی مشنری اور آٹوموبیل اور الیکٹرونک گوٹس ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ اب سوچ یہ کہ اگر جتنے دپارٹمنٹس ہیں جتنے سیکٹرز ہیں انڈیا میں اگر ہم سب کو جوڑ دیں تو یہ رقم کئی گناہ بڑھ سکتی ہے چلی مان لیتے ہیں کہ ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ کا ہی نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان ہم اور آپ سیدھے طور پر صرف دس سیکنڈز میں روک سکتے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ دس سیکنڈز میں سمگلنگ کے اس کاروبار کو ہم اور آپ کیسے روک سکتے ہیں جی ہاں آپ کا صرف اور صرف اس ملک کو دس سیکنڈز چاہیے اگر آپ واقعی دیش بھگت ہیں وطن پرست ہیں تو نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا سوچل میڈیا پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنا دس سیکنڈز ملک کو دیجئے اور ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ کے سالانہ نقصان سے آپ سرکار کو ایکانومی کو بچا سکتے ہیں سوچیں یہی رقم ہمارے اگر انفریسٹرکشر میں لگے ایمپلائمنٹ میں لگے تو ملک کی کیا حالت ہوگی سمگلنگ سے ہر سال ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ کا نقصان ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ لگ بگ سولہ لاکھ لوگوں کا روزگار ہر سال جاتا ہے اگر ہم صرف ایک سیکٹر کی بات کریں ٹوبیکو پرڈکٹس کی بات کریں انگر تو لگ بگ پندرہ سے بیس پرسن پرڈکشن کم ہوتا ہے ہر سال سمگلنگ کی وجہ سے اور اس کا سیدھا سیدھا اثر ٹوبیکو فارمرز پر پڑتا ہے جو سویسائید تک کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پرڈکشن کی کھپت نہیں ہوتی ہے اور دوسرے سیکٹرز میں ریڈی میڈ گارمنٹس میں ٹکسٹائلز میں آٹوموبیل میں ہر جگہ یہی حال ہے اور اسا کیوں ہوتا ہے سمگلنگ کے اس کالے کاروبار کا اثر صرف ہمارے ایکانومی پہ ایمپلائمنٹ پہ یا کسانوں پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا سیدھا سیدھا تعلق ہمارے ملک کے تحفظ سے یعنی سیکیورٹی سے کیونکہ یہ سمگل گوڈز غیر قانونی طریقے سے ملک میں آتا ہے تو اس پہ سرکار کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے اور یہ پورا کاروبار بلیک مینی پہ ہوتا ہے اب ظاہر چیزی بات ہے اگر بلیک مینی پہ ہوگا تو اس کسی بھی ٹرانزیکشن کی خبر یا ریکارڈ سرکار کے پاس نہیں ہوتا ہے اور اسی لئے ٹیکس کی چوری ہوتی ہے اسی لئے ٹیکس سرکار تک نہیں پہنچتا ہے لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس کالے کاروبار کا جو اثر ہوتا ہے مان لیجئے کہ آپ نے ایک لوکل شاپ سے سمگل گوڈز یا نقلی سامان خریدا وہ پیسہ لوکل شاپ سے بڑی شاپ پہ پھر پھر وہی پیسہ انڈر والد تک پہنچتا ہے اور ملک میں جہاں بھی کرمینل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بوم بلاسٹ ہوتے ہیں ملک کو توڑنے کی سازش ہوتی ہے وہاں اسی طرح کے پیسے کا استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے یہ پورا جو کالا کاروبار ہے یہ ٹیش سے ہوتا ہے اور اسی لئے سرکار کو اس کی بھنک تک نہیں لگتے اور یہ پیسہ ملک کو توڑنے کے لئے ملک کے خلاف ہر سازش میں یہی پیسہ استعمال ہوتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہمیں ہزار کی جگہ آٹھ سو میں مل جائے سات سو میں مل جائے تو اس سے ہمارا تو فائدہ ہے ہم کیا کر سکتے اور ظاہر سی بات ہے اگر میں نے دلی میں کوئی سامان خریدا اور کرائم ہوتا ہے پٹیالہ میں کرائم ہوتا ہے ممبئی میں تو ضروری نہیں کہ ہمارا ہی پیسہ وہاں استعمال ہو تو آپ کے لئے بتا دوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے لئے بھی نقصان دے ملک کے تحفظ کے علاوہ یہ ہمارے لئے اور آپ کے لئے بہت نقصان دے مان لیجی کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں جو اسماغل ہے اور وہ نقلی ہے سوچی اس کا اثر آپ پہ کیا ہوگا موبائل کا پھٹ جانا چارجر کا پھٹنا لیپ ٹاپ کا بلاسٹ کرنا یہ سب تو بہت عام ہے بہت کومن ہے لیکن آپ جو کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں اگر وہ اسماغل ہے اگر وہ نقلی ہے اور یہاں تک سکن کینسر تک ہو سکتا ہے اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں اور وہ کے سماغل ہو کے آرہا ہے نقلی آرہا ہے تو آپ کے لئے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آٹو موبیل میں بہت بڑے لیول پر آٹو پارٹس وہ سماغل ہو کے آتے ہیں نقلی آتے ہیں مال دیجئے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ پارٹس آتھرائز ڈیلر کے بجائے کسی روڈ سائیڈ سے چینج کرواتے ہیں اور آپ کی از رفتار میں جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی میں بریک نہ لگی یا گاڑی انجن سیز ہو جائے سوچیں کیا ہوگا آپ کے گھر میں اگر بیوی پروڈکس آتا ہے اگر وہ سماغل ہو کے آرہا ہے وہ نقلی آرہا ہے آپ کے بچوں پر کیا حاصل ہوگا جو دوائی آپ لے رہے ہیں ذرا سوچئے کہ وہ دوائی یا تو کام نہ کرے یا الٹا کرے یہ سارے نقصانات جو ہیں وہ سماغل گوڈز اور نقلی سامان کے کاروبار سے ہیں ایکانومی ہو ملک کا تحفظ ہو سیکیورٹی ہو ہم ہو آپ ہو یہ ہماری فیملی ہو سب کو اس کاروبار سے نقصان ہو رہا ہے تو آپ سوچ رہا ہوں گے کہ ہم اسے روک کیسے سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے صرف آپ کے دس سیکنڈ چاہیے ہیں اب وہ یہ کہ آپ جب بھی کسی بھی شاپ سے شاپنگ کرنے جائیں چاہے وہ پچاس روپے کے چیز خریدیں یا پانچ لاکھ کے چیز خریدیں آپ کو صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہر خریداری کے بعد آپ اریجنل بل ضرور مانگی اور اریجنل بل ضرور لیجی کیونکہ جیسے ہی آپ بل لیں گے اس ٹرانسزیکشن کی خبر سرکار تک ہوگی آپ ٹیکس دیں گے اور وہ خبر سرکار تک ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سماغل گوڈز نقلی سامانہ پہ کوئی اریجنل بل کے ساتھ نہیں بیچے گا اسی لئے آپ سنتے ہیں گری مارکٹ میں بل نہیں ملتا اور آپ کو چیزیں تھوڑی سستی مل جاتی ہیں لیکن ایسا کر کے آپ اپنے اپنے گھر والوں اور اپنے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ کامپرومائز کرتے ہیں تو اگلی بار آپ جبکی کچھ بھی خریدیں بل ضرور لیجیے گا اور آخر میں میں اپنے پرائم منسٹر سے بھی اپیل کروں گا کہ سر اس مسئلے پر ایک بار من کی بات ضرور کیجئے حالانکہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے یہ کالا کاروبار اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ آپ آٹھ بجے آ کر عوام سے یہ اپیل کریں کہ اس کالے کاروبار کی کمر توڑنی ہے جب بھی کوئی شاپنگ کریں تو بل ضرور لیں اگر آپ نے یہ ایک بار کہہ دیا سر تو آپ کو تو اپنی فین فالوئنگ پتائی گے لوگ شاپ کیپرز کے حلق میں ہنگلی ڈال کر بل نکال لیں گے اور ہم سب مل کر اس کالے کاروبار کی کمر کو توڑ کر رکھیں گے سر تینکیس سو مچ ایڈوانس میں ہارڈو بجے آپ کا انتظار رہے گا تینکیس سو مچ موسیقی موسیقی